اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ٹو اپٹ فوٹیز آج کے نیو ریسپی ہے کوک ریسپی بہت مزید کی جو رمضان میں جھڑپٹ بنا سکتے ہیں اور بہت ہی یونیک لگے گی تو چکن فنگر بنائیں گے بہت ایزی ہے تو اس کو اس کی جو سب چیزیں ہیں جو اس میں سپائس کر رہا دلنے اس سے پہلے اپے کی طرف جانے سے پہلے پلیز سبسکرائب کر دیں اور بل ایکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف چکن کا ایک بریسٹ لیا ہے اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے آپ نے اس کی ہڈیاں شڑیاں نکالنے نہیں ہیں باہر سے نکال کرنے ہیں تو یہ آپ نے لینے کالی میرسٹ لینی ہے ہیلتی لال میرسٹ پرسن پاوڈر ادرک پاوڈر نمک دو اینڈے اور یہ وہ ہی بریڈ کرمز جو میں نے بنایا تھا تو ہم اس کی سلائس کر لیتے ہیں یہ ایک سائد ہے اس کو بھیج میں سے پہلے آپ کریں تاکہ یہ فنگر کی طرح آپ چکن کو ایزیلی کر سکیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے چکن کو فرائز کی طرح یہ دیکھیں چکن کو کتنے ایزیلی کٹ ہوگی اسی طرح سے آپ نے بریسٹ کو کٹ کر لینے چکن کو فنگر کی طرح سارا چکن میں نے کٹ کر لی ہے تو اب اس کو میرینیٹ کرتے ہیں تو ساری فنگر اٹھائیں ایک سائد کو کریں اب ہم اس میں بناتے ہیں اس کا مسالہ یہ ہے بلیک پیپر ایک بریسٹ ہے تو آپ ایک چمچ اس کا یوز کر لیں ہاپ ٹی سپون ہلتی ہاپ ٹی سپون ادھرک پاوڈر ون ٹی سپون ون انا ہاپ ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گے چیل آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون یہ ڈال دیا اب ڈالیں گے سوڑ پس دے جائے گا یہ اتنا آپ کو ضرورت ہوگا ڈالیں اب اس میں ڈالیں گے ایک ہی ڈکن اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے زیادہ پیسٹ نہیں بنانا کہ وہ چکن کے ساتھ لگے ہی نہ ایک ریسپی ہے اس کو تھک پیسٹ بنانا ہے تاکہ سارا کا سارا جو مسالہ وہ چکن پنگرز کے ساتھ ہی لگا رہے ہیں پلیٹ میں نہ بچیں جب ہم اسے فرائے کریں تو وہ اچھے سی ٹیسٹ کے ساتھ فرائے ہو جائے مکسٹر لیں یہ دیکھیں ایک ڈکنجی وینیگر ڈالیں چکن کے اندر بھی کافی پانی ہوتا ہے جب اسے میرینیٹ کرو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کا مسالہ بنانا ہے اب سارا کا سارا چکن پکڑیں اور اس میں ڈال دیں اس کے مسالے میں چاہے تو ہاتھوں کی اندر سے مکس کر لیں چاہے تو چمس سے مکس کر لیں اس طرح سے اس کو مکس کر لیں چکن فریز ہے میرے ہاتھ جم رہے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی مسالہ پلیٹ کے نیچے نہیں رہا سارا کا سارا چکن کو لگ چکا ہے تو یہ دلکل ریڈی ہے اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں اگر چاہیں چاہیں تو دس پندر میں چھوڑ دیں نہیں تو اس کو چھٹ پٹ بنا لیں کیونکہ ایسا کوئی مسالہ نہیں ہے جو نیچے لے گیا جب آپ اسے فرائر کریں گے تو بھرپور ہے مسالے سے بھرا ہوا یہ سلائس تو چلیں اگ بیٹ کرتے ہیں پین چھولے پر رکھتی ہے اب اس میں تھوڑا سا اور ایل ایڈ کریں جتنے دیر یہ گرم ہوگا ہم ایگ اور بریٹ کرم کی کوٹن کر لیتے ہیں ہم مددہ لگے تو اسے سولد اس میں دونگا تو اسے سولد اس پلیٹ میں ہم لوگ ڈال دیں گے بریک کرمز کام ہتم چکن کی پلیٹ یہاں رکھنے چلیں بناتے ہیں سالے چکن پکھنے اس پندے میں ڈپ کریں ڈپ ہو دیں 2 بریک کرمز اس پچھے سے کرمز لٹیں تو باری باری ہم اس کو ڈالتے لیں گے پین میں پرائی ہونا چلیے تھوڑا سا پریس کر لیں تاکہ در کرنس اچھے چلگ جائیں تو ایسے سٹیپ بے سٹیپ سارے چکن کو اگ میں کریں ایک کرنس لگائیں تھوڑا سا پریس کریں تاکہ کرنس رہیں اچھے سے اس کے ساتھ لگیں تو یہ دیکھیں یہاں رکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ میں نے پلیٹ بھی ریڈی کر لی اور بریڈ کرمز بھی لگا لیے ایک بھی لگا لیا تو فنگرز اچھے سے ریڈی ہو چکی ہیں آئل بھی گرم ہو چکا ہے بس تھوڑی سی دیر ہو آئلی گرم فنگرز فرائی دن ایٹ ایٹ آئل گرم ہو چکا ہے اب ایک ایک چکن پنگر پکڑیں اور آئل میں ڈال دیں بہت تیز آئل گرم نہ ہو پس اتنا سا گرم ہو تاکہ ہمارے پکاتے پکاتے ٹھیکن اندر تک اچھے سے پک جائیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تو یہ میں نے ڈال دیں اب ہمیں سی فرائی کہتے ہیں دو سے تین منٹ تاکہ آپ اس کو ہن کی آنچ پر پکائیں دمیگر تارید فرائی دمیگر تک تو اب خوبصورت دمیگر تک دمیگر تک بدر تک تو وہ در تک بود دو رائی جمال سی پر بود من گال وسی دیر تک بود جس سوچیں کتنا مزدہ ہے یہ پرائی بوٹ ہوتا ہے اب اسے ہمیں بکار لیتے ہیں دیکھیں کتنا جلدی بن پکا کونی ٹائم نہیں لگا اس کو بنامی میں ارام ارام سمیتا دیں اور پلیڈ میں شفت کر دیں ماشاءاللہ سے مزدہ چکن پرنگرز پلکل ریڈی ہیں بہت ٹیسٹی بنے ہیں بہت ہی مزدہ اور قوک بنے ہیں کچھ میرینیٹ کر کے آپ نے اس کو نہیں رکھنا زیادہ ٹائم کے لیے ارام سے یہ بھن جاتے ہیں بہت مزہ ہاتا ہے افتاری میں نکھانے کا پکوروں کی طلب بھی پوری ہو جاتی ہے تو آپ کو نیسے ضرور ٹرائی کرنے ہیں ٹھنڈی ٹھار کورڈرنگ کے ساتھ ٹرائی کر کے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ رہا ہے بہت 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 بہت